موسیقی سائن ڈیزائن کی ہیں آپ دیکھ لیچے ریحان اور سلمہ اگر آپ ریحان میں دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں میں نے منی بیگ بنایا ہے ریحان کے علف میں اور پھر نون میں اور سلمہ کا جو انڈ ہے علف جو ہے وہ اس میں میں نے اس میں میں نے منی بیگ بنایا ہے منی بیگ جو ہوتا ہے وہ ایک ہم لوپ کی شکل میں ہوتا ہے کہ جیسے میں آپ کو بتا دوں تو آپ اپنا سگنیچر خود بھی ریزائن کر سکتے ہیں اگر آپ اردو میں کہنا چاہتے ہیں ویسے میں یہی کہتی ہوں کہ انگلیش میں ہی سگنیچر بنایا کیجئے آپ جیسے کہ یہاں پر میں نے لکھا کاسمی اب یہ کاسمی میں نے لکھا ہے تو کاسمی کو میں نے کہہ رکھیا ہے کہ قاف کو اوپر لے کے گئی یہاں سے میں نے یہ ان کا منی بیگ بنایا ٹھیک ہے پھر سین پھر میم پھر یہ جب چھوٹی یہ کو میں نے ملایا میم کے ساتھ میں اوپر لے کے گئی ہوں اور اگر نیچے میں ڈیش ڈال جاتی ہوں تو یہ بڑا چاہ جائے گا اگر آپ پبلک ڈیلنگ کرنا چاہتے ہیں تو دو ڈال ڈال دیجئے نیچے تو اس طریقے سے آپ کاسمی کا جو ہے وہ سگنیچر ڈیزائن کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ تھا آج کا اپیسوٹ اور سگنیچر جن لوگوں نے میری ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں وہ پلیز پریویس ویڈیوز جو ہیں وہ ون بائی ون دیکھیں اور سگنیچر کو سیکھنے کی کوشش کیجئے آگے بھی میں آپ کو بہت ساری چیزیں بتاتی رہوں گی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے اور اگر آپ کو کسی قسم کا بھی سوال کرنا ہے یا اپنا برچارٹ بنوانا ہے اور یا پھر آپ کا کوئی نیا گھر بن رہا ہو اور آپ کو اس کے بارے میں پتہ کرنا ہے کہ رائیڈ زون پہ رائیڈ چیز یعنی کہ کچھن کا ہونا چاہیے آپ کے کمرے کا ہونا چاہیے آپ کا سٹور روم کھانا چاہیے آپ کے واش روم کھانے چاہیے اور کہاں نہیں ہونے چاہیے اس کے لئے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں میسیج چھوڑ دیجئے پلیز اس پہ as well as possible میں اس کا جواب دوں گی کال میں آٹین نہیں کرتے آپ اپنا بہت خیال رکھئے گا دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی